سپریم کورٹ نے کرناٹک میں مسلم طالبات کے کلاس رومز میں ہجاب پہنے پر پابندی کو چالنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت مکمل کر لی ہے اور اپنا پیسلہ محفوظ کر دیا ہے جسٹیس حیمد گپتہ اور جسٹیس ادھان شدھولیا کی بنچ نے درخواست گزار طلبہ اور ریاست کرناٹک کے مقلعہ کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل کے مسلسل دس دن تک سنوائی کی ہے اور پھر آج اپنا پیسلہ محفوظ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرناٹک کے مختلف پالیجز کی مسلم طالبات کو ہجاب پہنے کی وجہ سے کلاس میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جس پر طالبات ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی تاہم کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں ہجاب پہنے پر پابندی آیت کرنے حکومت کے فیصلے کی تائد کی تھی اور ہائی کورٹ نے پندرہ مارچ سے کرناٹک حکومت کے حکوم کا برخرار رکھنے والے فیصلے کو بھی برخرار رکھا تھا ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو ان طالبات نے سپریم کورٹ میں چالنج کیا تھا جس کا فیصلہ آنا باقی ہے ایف این آئی نیوز پر تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیوز کو لائک اور شیئر کیجئے